ترکی کے خلیفہ سلطان مراد کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر عوام کی خبر گیری کرتا تھا اس نے ایک رات اپنے سیکیورٹی انچار کو کہا کہ چلو کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں شہر کے ایک کنارے پر پہنچے تو دیکھا ایک آدمی گرا پڑا ہے بادشاہ نے اسے بلا کر دیکھا تو مردہ انسان تھا لوگ اس کے پاس سے گزر کر جا رہے تھے بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی ادھر آو بھائی لوگ جمع ہو گئے اور بادشاہ کو بہچان نہ سکے پوچھا کیا بات ہے بادشاہ نے کہا آدمی مرا پڑا ہے اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا کون ہے یہ اور اس کے گھر والے کہاں ہیں لوگوں نے کہا یہ بہت برا اور گناہگار انسان ہے تو سلطان مراد نے کہا کیا یہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے چلو اس کو اٹھائیں اور اس کے گھر لے چلیں لوگوں نے میت گھر پوچھا دی اس کی بیوی نے خاوند کی لاشتیں کی تو رونے لگی لوگ چلے گئے بادشاہ اور اس کا سیکیورٹی انچارچ وہیں عورت کا رونہ سنتے رہی وہ کہہ رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں بے شک تو اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے سلطان مراد بڑا تاجب ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے لوگ تو اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھے اس کی بیوی نے کہا مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع تھی اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خاوند ہر روز شراب خانے جاتا جتنی ہو سکے شراب خریدتا اور گھر لاکر گڑے میں بہا دیتا اور کہتا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہو اسی طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی عجرت دے دیتا اور اس کو کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لو کوئی تیرے پاس نہ آئی گھر آ کر کہتا الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا ہے لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے میں اسے کہتی تھی کہ یاد رکھ جس دن تو مر گیا لوگوں نے تجھے گسل دینا ہے نہ تیری نماز پڑھنی ہے نہ تجھے دفنانا ہے وہ مسکرا دیتا اور مجھ سے کہتا تو گھب رہا مت تو دیکھے گی کہ میرا جنازہ وقت کا بادشاہ علماء اور اولیاء پڑھیں گے یہ سن کر بادشاہ رو پڑھے اور کہنے لگا میں سلطان مراد ہوں کل ہم اس کو گسل دیں گے ہم اس کی نمازیں جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کی تدفین بھی ہم کروائیں گے چنانچہ اس کا جنازہ بادشاہ علماء اور اولیاء اور کثیر تعداد نے پڑھا آج ہم بظاہر کچھ دیکھ کر یا محض دوسروں سے سن کر اہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں اگر ہم دوسروں کے دلوں کے بیج جان جائیں تو ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں